مارڈیول نائنٹھ سٹینڈرڈز اور پروفیشنلزم سٹینڈرڈز جو کرائیٹیریا دیا گیا ہے کیا کیا ہونے چاہیے پروفیشنلزم کسی بھی پروفیشن میں رہنے کے لیے اگر آپ کا ایٹیٹیوٹ اس پروفیشن کے مطابق ہے کہ وہ پروفیشنلزم کہلوائی جاتا ہے اور ایٹیٹیوٹس ہر پروفیشن کے جو بنیادی کریکٹریسٹکس ہیں اس کا ہر پروفیشن کی لسٹ دی گئی ہوتی ہے تو وہ دی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں آپ پروفیشنلزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق ہیں کیا وہ چیزیں آپ کی شخصیت میں آپ کے ڈیلنگز میں آپ کے ایٹیٹیوٹ میں نظر آ رہی ہیں تو وہ جو رولز ہیں جو ایٹھکس ہیں کہ آپ ان چیزوں کے مطابق آپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو وہ پروفیشنلزم کہتے ہیں اور وہ پروفیشنلزم کے اسٹینڈرڈس کون کون سے ہیں وہ ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈس دیئے ہوتے ہیں جو ٹیچر کو فالو کرنے پڑتے ہیں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرے تاکہ وہ اس میں پروفیشنلزم بھی آ جائے اور اس پروفیشنلزم کی بنیادی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں ویری کرتے ہیں ٹیچر کی صلاحیتوں کے مطابق لیکن کیونکہ وہ ایک پبلک قسم کو ایک سروس کے لیے ہوتی ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل تب ہوں گے جب اس میں ساری صلاحیتوں اس میں نظر آنی چاہیے ہیں مثلا اسٹینڈرڈس کیا ہیں اسٹینڈرڈس آف پریکٹس فار پروفیشن آپ اس پروفیشن میں رہنے کے لیے جب آپ پریکٹس کریں گے اس میں آپ کام کریں گے تو آپ کو کیا کیا کرنے چاہیے نمبر ون کمیٹمنٹ تو اسٹینڈنٹس اور اسٹینڈرڈنٹ لرننگ آپ کی کمیٹمنٹ ہوگی آپ کے لیے یہ ترجیح ہوگی کہ اسٹینڈنٹس کی لرننگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے اور اسٹینڈنٹ آپ کا ترجیح it will be your preference اسٹینڈنٹس will be top priority and learning of the اسٹینڈنٹ will be your job your responsibilities you have to focus you have to manage you have to create such type of the situation that the students are learning students are taking interest into your dealings and your dispositions and your presentations یہ آپ کی کمیٹمنٹ ہوگی پروفیشنال نوالج ایک ہوتی ہے سبجیک نوالج دوسری ہوتی ہے پروفیشنال نوالج پروفیشنال نوالج پروفیشمپل کہ ایم تیچر اف ماتمیتکس ایم تیچر پروفیشنال نوالج پروفیشنال نوالج this is my expertise of the subject of the content but how to teach parts of speech how to make my teaching learning process teaching in the classroom effective that is professional نوالج پروفیشنال نوالج پروفیشنال نوالج پروفیشنال پریکٹس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو the one has to practice of that پروفیشن کیونکہ آپ کو different student کی learning کو promote کرنے کے لیے آپ کو different approaches استعمال کرنے پڑتی ہیں different techniques استعمال کرنے پڑتی ہیں مثلا پیڈرگجی ہے assessment evolution آپ کے پاس different resources آپ کے پاس technology کا use تو آپ کو پروفیشنال پریکٹس ہوگی پروفیشنال پریکٹس یہ ہے کہ مجھے مثال کہ میں نے students کی کس قسم کی صلاحیت کرنی ہے کہ student میں کی مثلا levels جو ہوتی ہیں اس کو آپ جس کو کہتے ہیں domains of learning کہتے ہیں کہ آپ cognitive کی check کرنی ہے effective کی check کرنی ہے psychomotor کی check کرنی ہے یہ آپ کو professional practice جب ہوگی وہاں سے پتا چلے گا کہ میں ان کو ضروری پروفیشن کی یہ ذہن میں رہے کہ ہر پروفیشن کی learning communities ہوتی ہیں learning communities یہ ہیں کہ مثال کہ میرے پسند کا subject ہے teaching of general science تو میں اپنے school میں اپنے شہر میں اپنے گرد و نواہ میں دوسری جگہ جہاں میں جو access ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے subject کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر میں ایک community بنا جس کو learning community کہتے ہیں اور وہ آپ اس میں active role آپ کو ادا کرنا پڑے گا ongoing professional learning profession میں رہنے کے لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہئے کہ continuous سلسلہ جاری ہے کہ آپ مسلسل training کرنے پڑے گی بکاس آپ develop آپ اپنے profession کے آپ اپنے daily job جو activities کرتے ہیں اس کے لئے engage ہونا پڑے گا اس کے لئے self study کرنی پڑے گی اس کے تیاری کرنی پڑے گی اور then perform کرنا پڑتا ہے elements of the professionalism کیا ہے initial professional education آپ اس profession میں جانے کے لیے بنیادی اگر education ہے تو آپ profession میں جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے number two accreditation ہر profession کی اپنے اپنے ایک الہدار bodies ہیں جیسے پاکستان medical dental council ہے engineering council ہے bar council ہے agriculture council ہے computing council ہے یہ government کے طرف سے ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں تو اس profession کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کے وقت کے تقاضے کے مطابق اس میں وہ صلاحیتیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں وہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں تو accreditation کہا جاتا ہے اور accreditation ایک process ہے اس کو اس سسٹم سے گزرنا پڑے گا skill development وقت کے ساتھ آپ skill develop کرنا پڑے گا آپ knowledge کو آپ skills کی آپ competences کی آپ اس improvement کی ضرور پڑتی رہتی ہے certification certification کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک تو ہے profession میں entry ہونے کی qualification اس کے بعد certification کے آپ پڑھا رہے ہیں پاکستان studies social studies general science تو آپ teaching of general science کے مختلف courses و وقت کے ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں اس certification تو compulsory بن جاتی ہے اور licensing compulsory is similar to the certification except اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے that is mandatory instead of voluntarily آپ مثلا driving کا license اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ drive نہیں کر سکتے اور certification مثلا میں چاہتا ہوں کہ میرے further advanced course کیا گیا ہو English کا میں teacher ہوں ضروری ہے کہ میرے لیے ہے ضروری کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ مجھے promote ہونا ہے لیکن certification میں اپنے آپ کی improvement کرتا ہوں licensing وہ ادھارہ کرتا ہے کہ آپ license police traffic والے آپ license چیک کرتے ہیں کہ آپ license ہے یا نہیں drive کرنے کے لیے تو driving میں آپ کے پاس کتنا بڑا skill ہے وہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے لیکن بنیادی skills کے لیے license ضروری ہے professional development profession کے requirement جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں جتنے بھی prerequisites جتنے بھی جو سلسلے کے ساتھ چلنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنی پڑے گی professional development کرنی پڑے گی آپ content میں knowledge کتنی ہے پیڈاگلج knowledge کتنی ہے تکنالوج knowledge کتنی ہے ایویلیوشن کی knowledge کتنی ہے وہ آپ کو professional development کرنی پڑے گی professional societies جیسے learning communities ہم نے کہا learning communities تو ہم اثر لوگوں سے ملکے بناتے ہیں professional societies میں آپ سے senior بھی ہوتے ہیں آپ سے junior بھی ہوتے ہیں آپ کے ہم اثر بھی ہوتے ہیں وہ profession کو guide کرتے رہتے ہیں مثلا social studies کے teacher کی association philosophy of education کے teacher کی association curriculum development کے teacher کی association teacher training association وہ آپ کو رہنمائی دیتے رہتے ہیں جو ایک volunteer اداروں کا ہوتا ہے کچھ لوگ مل کے ایسی societies بناتے ہیں code of ethics کسی profession میں رہنے کا اپنا code ہوتا ہے اس code کو follow کرنا پڑتا ہے کہ teacher کو کس کیونکہ teacher future generation سے قائل ہوتا ہے تو اس کے لئے وقت کی اگر وہ پابندی نہیں کرے گا تو آپ کا future students نہیں کر سکتے کہ مثلا میں نے code of ethics کی ایک مثال دی ہے اور organizational certification ادارے میں رہنے کے لئے ادارہ اپنا certification ضروری ہوتی ہے کہ مثلا میں کسی ادارے میں پڑھا رہا ہوں کیا میرے ادارے کی certification ہے یا نہیں ہے profession میں